اس دیش میں اچھے دن کیسے آ رہے ہیں اس کی تصویر ایک دوسری دکھلاتے ہیں ہندوستان دنیا میں رئیسی کے موڈل میں چھٹے نمبر پر ہے جرہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے ہندوستان قریب نہیں ہے بہت رئیس ہے تو ایفرو ایشیا بینک گلوبل ویلت مائیگریشن ریویو کی تاجہ ریپورٹ کے آئینے میں اگر گجرات کے کلوالا گاؤں کی اس تصویر کو دیکھے تو لگتا یہی ہے یہ دیش واقعی رئیس ہو چکا ہے کیونکہ اگر دھارمک کارکرم میں نوٹ اڑاتے اڑاتے پیسو کا ایسا امبار لگ جائے اور چند سیکنڈ میں پچاس لاکھ روپے سے زیادہ جمع ہو جائیں اور دوسری طرف نامی ویشوک بینک یہ کہہ دے کہ بھارت آٹھ ہزار دو سو دیس ارب ڈالر کی دولت کے ساتھ دنیا میں فرانس آسٹریلیا اٹلی اور کناڑا جیسے دیشوں سے اوپر چھٹے نمبر پر ہے تو یقیناً لگتا ہے اچھے دن آ گئے تو کون ہے رئیس اور جو رئیس ہیں ان کے پاس اتنی پھونجی کہ دنیا کے رئیسوں کو ٹکر دے رہے ہیں اور بھارت کو چھٹے استان پر کھڑا کر دیا تو پھر لوگتنطر کا دوسرا مجاز دیکھئے تو یہ تصویر لوگتنطر کے ساتھ ایسا مجاک ہے جس میں سب سے کم محنت کی کمائی والے مندرے گا کے لیے بھی سرکار کے پاس نہ پیسہ ہے نہ کام اور آج کا سچی ہے کہ مندرے گا مزدوروں کے پاس واقعی نہ تو کام ہے اور کام جو کر چکے ہیں اس کے لیے پیسہ سرکار دے نہیں پا رہی تو مندرے گا میں کام ملتا ہے؟ نہیں ملے سال بھار میں کتے دن مل جاتے ہیں؟ سال بھار میں وہی ملو تو تھنڈوں میں وہی پیمنٹ نہیں ملی آبی جتہ کام کیا تکتے پیسے مل گئے؟ پورے نہیں ملی آبی روزگارن چالتے ہیں لیکن پیسہ نہیں مل گئے آپ کو مندرے گا میں کام ملتا ہے؟ ہمیں کچھ کام نہیں مل آبی مجدوری بھی نہیں ملی آبی ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرو ہم نے ایسا کئی آبی نہیں ہے سرکار کام کوئی آبی کچھ بھی جو روز آرگانٹن کر رہے ہیں تو ملو ہی نہیں مندرے گا میں مجدوری کے بھکتان میں دیری سویکار نہیں کی جائے گی بھکتان میں دیری کے لیے لال فیتہ شاہی کا بہانہ نہیں چلے گا یعنی ایک طرف مندرے گا کے مزدوروں کو پندرہ دن میں پیسہ مل جائے اس حق کی بات سرکار نہیں سپریم کورٹ کو کہنی پڑ رہی ہے اور لوگتنطر کا راگ گا کر ستہ میں آنے والے اس بات سے خوش ہیں کہ بھارت چھٹے نمبر پر دنیا کا سب سے رئیس دیش ہے وہ اس بات سے خوش ہیں کہ دوہجار ستائیس تک بھارت کل دولت کے معاملے میں جرمنی اور برٹن کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا یعنی اگلے دس برس میں بھارت دنیا کا سب سے بڑا پونجی باجار بن جائے گا یعنی چمک دھمک سے بھرا بکاس ایک ایسے سماج کا نرمان کر رہا ہے جس میں صرف رئیسی ہے اور دوسری طرف دیش کے پچیس کرڑ کسان مزدوروں کے لیے جو مندرے گا کا بجٹ ہے وہ رئیس ہندوستان میں دشملوں ایک سے بھی کم ایک طرف رئیس بھارت آٹھ ہزار دو سو تیس ارب ڈالر کا دوسری طرف ایک چوتھائی بھارت کے لیے سات سو تیرانوے کروڑ ڈالر اور سنیوگ دیکھئے جس وقت بھارت سب سے رئیس ہے اسی وقت سرکار کی ریپورٹ آتی اور کہتی ہے گرامین علاقوں میں مزدوروں کی مزدوری بیتے تین برس میں سب سے کم ہے گرامین پرشوں کی مزدوری میں بڑھتری درس اس برس جنوری میں تین دشملوں شن نو فیزدی تھی جو پچھلے سال جنوری میں چھ دشملوں پانس سات فیزدی کے مقابلے آدھی بھی نہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے